ہم لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایبنٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا ایبنٹ کرنے کا مین مقصد ہی لوگوں کے اندر کیش اور آئیپونز پارنا ہے تو اس لیے ہم اس ایبنٹ کو پوسپون کر کے نو طریق نو جنوری کو زنوہ مال جو ہے نا گلبرک میں کر رہے ہیں انشاءاللہ جگی بھی وہاں ہوگا اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ ندیم نانی والا اور جگی جڈ کا جو لہور میں بھائی چاہ رہا ہونے جا رہا تھا وہ کینسل ہو گیا ہے اور انہیں ایک نئی ڈیٹ دے دی ہے تو اس کی وجہ کیا بنی جیسے کہ آپ نے ندیم نانی والے کی بات سنی کہ ریسٹورنٹ کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ بھائی چاہ رہا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس جگہ پر آئیپون بانٹیں گے کیش بانٹیں گے تو انتشار پھیلے گا لوگ آپس میں لڑیں گے تو ان کی انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہاں پر بھائی چاہ رہا نہیں کر سکتے آپ کو میں یہ پوری ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں ندیم نانی والا اور جوگی جٹ اپنے فینس سے کچھ کہہ رہے ہیں پہلے وہ آپ سن لیں تو اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا جسے دیکھ کر آپ بھی بہت زیادہ غصہ ہوں گے ندیم نانی والا اور جوگی جٹ پر کیونکہ ان کی وجہ سے عوام بہت زیادہ زلیل ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کافی دنوں پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا بھائی چاہ رہونے جا رہا ہے لاہور میں جیسے میاں چنو میں عوام گئی تھی جگہ جگہ سے مختلف جگہوں سے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ویڈیوز بنانے کے لیے ان کا منگنی چارہ دیکھنے کے لیے اسی طرح لاہور میں بھی بہت سارے لوگ مختلف جگہوں سے آئے کوئی کراچی سے آیا کوئی ملتان سے آیا کوئی اسلامباد سے آیا کوئی رولپنڈی سے آیا پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے ان کے ساتھ ویڈیوز بنانے کے لیے آئے تو وہ بہت زیادہ موجود ہوئے تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں ایک فین بہت زیادہ افسوس کر رہا تھا ندیم نانیوارا اور جگی جٹ پر تو جو بھائی اس چینلل پر نئے ہو اس چینلل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں جگی جٹ اور ندیم نانیوارا کے فین بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ بہت زیادہ افسوس کر رہے تھے ندیم نانیوارا اور جگی جٹ پر اور بہت غصہ بھی تھے اور یقین کریں کہ ان کے آنکھوں سے آنسوں نکل آئے تھے تو آپ کو انڈ پہ وہ بھی میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو سچائی کا پتہ چل سکے تو ابھی آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں جگی جٹ اور ندیم نانیوارا اپنے فینس کے لیے کچھ پیغام دے رہے ہیں پہلے آپ وہ دیکھ لیں السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کا پتہ تھا آج تیس دسمبر ایو ویڈیو مال میں ہمارا تگیدر بائی چاہ رہا تھا تو مال والوں نے سیم ڈے ہمیں یہ کہا کہ ہمارے مال میں آئی فون اور جو کیش ہے یہ لوگوں میں نہیں بانٹی جائے گی کیونکہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک جزال پتہ ہو جگا اور وہاں پہ جگڑا ہو سکتا ہے تو جس کے وجہ سے ہم لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ایوینٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا ایوینٹ کرنے کا مین مقصد ہی لوگوں کے اندر کیش اور آئی فون پارنا ہے تو اس لیے ہم اس ایوینٹ کو پوسپن کر کے نو طریق نو جنوری کو زنوہ مال جو ہے نا بلبرک میں کر رہے ہیں انشاءاللہ جو کی بھی ہاں ہوگا اور ہم نے ان سے پوری بات کر لی زنوہ مالوں سے وہ کہتے ہیں آپ ہمارے مال میں جو کچھ مرضی بانٹے لوگوں کے اندر ہمیں کوئی اطراز نہیں تو نو طریق سنڈے کی رات زنوہ مال انشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے ہم نے وہ وعدہ نہیں بانا ہے جی آناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جگی جٹ اور ندیم نانی والا نے اپنے بھائیچارے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ان کا بھائیچارہ ہونے والا تھا وہ ابھی کینسل ہو گیا ہے تو انہیں ایک نئی ڈیٹ دے دی ہے کہ ان کا بھائیچارہ کاب ہوگا ابھی آپ نے سننی ہوگی ابھی آپ کو میں ایک اور ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں ایک فین آتا ہے ندیم نانی والا اور جگی جٹ کا بھائیچارہ دیکھنے کے لیے تو اس کا آپ کو میں ایک انٹرو دکھانے والا ہوں اس میں اس نے اپنے دل کی بات کی ہے اور مجھے بھی وہ ویڈیو دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوئے جگی جٹ اور ندیم نانی والا کو یہ کہنا چاہوں گا آپ کے بہت زیادہ فین ہیں اور آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں یہی فینز جو ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو اتنا اوپر لے کے گئے ہیں اور آپ انہی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد ملتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھ لو وہ پولیس آلے تنگ کر رہے ہیں انہوں نے یہ فنکشن ہونے نہیں دیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ بھی دیکھیں کہ ہم بھی دوسری سے پیسے اتھارے لے کر ہی آئے ہیں اپنی دور سے اپنی فیملی کو چھوڑ کے آئے ہیں کس کے لیے ان دو بندوں کی لیے کیا ایک خواہش ایک دل کی تمندہ ہے کہ ان سے ملنے دوسری سے ہم نے کچھ بھی نکھایا اور میں نے اپنی دو دن ننام کی ہوئے ہیں کتنے پیسے اتھارے پکڑ رہے تھے میں نے پچیس اتھارے پکڑ رہے تھے کسی سے تو صرف ہی تر ندیم کو ملنے کے لیے دے لو ندیم بھائی اور جگی بھائی کہاں سے بھائی آ رہے ہیں پیسے اتھارے پکڑ کے آپ کی میرے مانی ان سے رابطہ کریں اور ان سے ملیں اور بھائی آپ کہاں سے آئے ہو جی آناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھی وہ ویڈیو جس میں وہ بھائی بچارہ کہہ رہا ہے کہ یار میں پچیس رپے مانگ کر آیا ہوں تو میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے کسی سے پیسے اتھار مانگیا ان کا بھائی چارہ دیکھنے کے لیے ان کو ملنے کے لیے ندیم نانی والا اور جگی جارڈ کو سپیشلی ملنے کے لیے میں آیا ہوں اتنے دور سے تو وہ ان کو مل بھی نہیں پایا اور وہ پیسے بھی مانگ کر لیا تھا مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے آپ کو بھی بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہوگا کہ یار خدا کے لیے لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھا کریں جو بات صحیح ہو وہ کیا کریں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو پہ ملتے ہیں انشاءاللہ